موسیقی اور ہم نے دعوت کو اپنی طرف سے بڑی فضیلت عطا کی بہت بڑائی دی بزرگی دی اے پہاڑو اس کے ساتھ خوشحوازی کے ساتھ شریک ہو جاؤ اس کے ساتھ پڑھو اور اڑتے پرندے بھی جانور بھی یعنی جو پرندے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتے تھے جب وہ اللہ کی حمد کے ترانے لخن دعوتی جو ہے مشہور ہے اپنی خوبصورت آواز میں جب وہ پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی گویا وجد میں آ جاتے اور پرندے بھی اور اس کے لئے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا یعنی لوہے سے چیزیں بنانے کے فن سے ان کو آشنا کر دیا وہ اس سے بنا لیتے تھے اب یہ موجزانہ طور پر نرم کر دیا یا ان کو طریقہ سکھا دیا جیسے کہ وہ لوہے کو پگلا کر اور اس کو مختلف چیزیں بنا لیتے تھے ڈال کر اور جوڑ مقرر کرو کڑیاں جوڑو بہت ہی صحیح اندازے کے ساتھ اب ظاہر ہے جو آج درزی سلائی کرتے ہیں کپڑوں کی تو جب آپ ذرہ بنائیں گے لوہے کی تو اس کے اندر تو سلائی تو نہیں ہو سکتی کڑیاں جوڑیں گے تو وہ بہت ہی اندازے کے ساتھ بلکل برابر صحیح صحیح کڑیاں جوڑو وَا مَلُوا صَالِخَا اور نیک عمل کرو اِنِّ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِر جو کچھ تم کرتے ہو میں دیکھتا ہوں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّحَ غُدُوُوهَا شَهْرُونَ وَرَوَاخُوَا شَهْرُونَ اور سلمان کے لئے مسخر کر دی ہم نے ہوا جو صبح کی ان کی منزل ہوتی تھی وہ ایک مہینے کے برابر اور شام کی منزل ہوتی تھی وہ بھی ایک مہینے کے برابر یعنی جو ان کا تخت ہوتا تھا وہ ہوا کے دوش پہ اڑتا تھا اور ہوا ان کے قابو میں تھی اسے جس رخ پہ بھی چائیں اس پہ اڑ کے جائیں اور وہ فاصلہ ہے آدھے دن میں اتنا تیہ کرنے کہ عام سواری پر آپ ایک مہینے میں وہ سفر تیہ کریں وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْكِتْرِ اور اس کے لئے چلا دیا ہم نے پگلے ہوئے تانبے کا چشمہ اب یہ کوئی کارخانہ لگایا تھا جس میں تانبہ پگلائیا کرتے تھے یا یہ کہ ویسے ہی کوئی کسی آتش فشان کے اندر سے پگلتا ہوا تانبہ نکلتا تھا وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِعِذْنِ رَبِّهِ اور بہت سے جن ان کے قابو کر دیئے تھے یعنی ان کے زیرے نگرانی کام کرتے تھے محنت کرتے مشقت کرتے اور وہ ان کے حکم ان کے سامنے کرتے اللہ کے حکم سے ہوتا وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ مَنْ عَمْرِنَا اور ان جنوں میں سے کوئی اگر ہمارے حکم کی نافرمانی کرتا اس میں کامچوری کی کوشش کرتا دائیں بھائیں ہونے کی کوشش کرتا نُزِغْ هُمْ مِنْ عَزَابِ سَحِیر تو ہم اسے آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں یَا مَلُونَ لَهُمْ مَا يَشَاو اور وہ جن اس کے لیے کام کرتے تھے جو وہ چاہتا تھا جو بھی بڑا پروجیکٹ شروع کر دیں جو کام بھی انہیں تفویز کریں وہ بجا لاتے تھے اور وہ بڑے بڑے جو کام تھے ان کے علاوہ بھی وہ بڑے مِم محاریب کلے بناتے تھے بہت بڑے بڑے وَتَمَاسِيل اور تصویریں ہوتی تھیں بڑی بڑی وَجِّفَانِنْ قَلْ جَوَاب اور تھال ہوتے پراتے ہیں بہت بڑی بڑی جیسے تلاب ہوں وَقُدُورِ الرَّاسِيَات اور وہ دے گئیں جو ایک ہی جگہ پہ جمی رہتی تھی یعنی ان کو آپ حرکت نہیں دے سکتے تھے بڑی دے گئیں اور ان کے نیچے جو ہے وہ پھر لکڑیاں جلا کے تو وہ انہی کے اندر کھانا پک جائے چولوں کے اوپر ہی رکھی رہ جانے والی دے گئیں یہ ساری جنات بناتے تھے وہ لوہ اور تامبہ بھی ہم پگل جاتا تھا تو اس کے سانچے بنے ہوئے تھے جس میں یہ ڈھل کے تیار ہو جاتی ہیں اے ملو عالی دعوود شکرہ اے دعوود کے گھر والو یہ کام کرو لیکن اللہ کا احسان مانتے ہوئے اس کے احسانات کی قدردانی کرتے ہوئے اور میرے بندوں میں سے تھوڑے ہی ہوتے ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں باقیوں کو تو جب اس طرح کی نعمتیں ملتی ہیں تو وہ ناقدری کرتے ہیں اور مست ہو جاتے ہیں تو جب ہم نے تیہ کیا حضرت سلمان علیہ السلام پر موت کو یعنی ان کا موت کا وقت جب قریب آیا تو ان کے مرنے پر نہیں بتلایا ان کو جتلایا اللہ دابت الارد مگر زمین کے کیڑے نے تاکل و منسہ آتا ہو جو اس کے عسا کو کھاتا رہا یہ ویسے عام طور پر تو یہی خیال ہے کہ یہ بیت المقدس جو تعمیر کیا تھا انہوں نے حیکل جو جسے کہتے ہیں حیکل سلمانی یعنی وہ مسجد جو سلمان علیہ السلام نے یروشلم میں بنائی تھی بیت المقدس کے اندر بنائی تھی یہی پروجیکٹ جاری تھا اس کا پورا نقشہ تیار کر کے انہوں نے جنو کے حوالے کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ مکمل کرو اور خود ایک جو ہے جگہ پہ وہ ٹیک لگا کے کھڑے ہو کے نگرانی کرتے رہے اسی میں ان کو موت آگئی وہ وفات پا گئے لیکن وہ اپنے عسا کے ٹیک کے ساتھ کھڑے رہے جن یہ سمجھتے رہے کہ وہ زندہ ہیں کام کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے ادھر کام مکمل ہوا ادھر وہ جو دیمک ہے اس نے لکڑی کھا کھا کے تو اس کو وہ کمزور کر دیا کھوکھلا کر دیا اور وہ ٹوٹی اور حضرت سلیمان جو ہے وہ گرے تو اب جنو کو پتا چلا کہ ہم تو ایسے ہی کام کرتے رہے یہ تو پتہ نہیں وفات پا چکے تھے فَلَمَّا خَرَّ جَبْ وَوْ گِرْ پَڑَا تَبَيَّنَ تِلْجِنُ تو جنو پر یہ حقیقت کھلی اللَّوْ کَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيِبِ کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے انہیں پتہ ہوتا غیب کیا ہے مَا لَبِسُو فِلْ عَذَابِ الْمُحِينَ وہ اتنے عرصے اس رسوہ کون مصیبت میں نہ پڑے رہتے جو مشکت اٹھا رہے تھے وہ جو بھی کام انہوں نے کیا اس میں نہ رگے رہتے اچھا یہ تو ایک شکرگزار بندے کے عوال بیان ہوئے اب اس کے برعکس وہ جو اوپر آئی تھی میرے بندوں کی اکثریت شکرگزار نہیں ہوتی اسی طرح کی نعمتیں قوم کو بھی دی تھی اس کا رویہ کیا رہا لَقَدْ قَانَ لِسَبَعِنْ فِي مَسْقَنِهِمْ آیا یہ جو قوم سبا تھی اس کا واقعہ پہلے بھی آجو کا اس کی جو ملکہ تھی جو حضرت سلیمان کے سامنے جو گئی تھی مفتوع کے فتح اس پہ پائی تھی انہوں نے تو اس کی قوم میں بھی ایک نشانی ہے ان کے دو باغ تھے ایک دائن طرف ایک بائن طرف انہوں نے ایک صد مارب بنایا تھا آٹھ سو قبل مسیح میں ایک ڈیم بنایا تھا یعنی یہ جو حضرت سلیمان والا واقعہ یہ تقریباً ازار مسیح قبل کا ہے اور یہ جو ڈیم گرہ بنا ہے یہ کوئی جو ہے وہ آٹھ سو قبل تقریباً ایمان لانے کے یوں سمجھے ڈیرڈ پونے دو سو سال کے بعد کا یہ معاملہ جب ڈیم بنایا پھر اس کی وجہ سے آپ پاشی کا ایک وسیع عریض نظام قائم ہوا تو باغات اور بہت فصلیں اور ہر شہ کی فراوانی تھی وہاں پہ قلو میر رزق ربکم کھاؤ اپنے رب کے رزق میں سے واشکرو اللہ اور اس کا شکر شکرگدار بنو بلدتن طیبتن وربن غفور شہر بھی پاکیزہ تھا اور بڑا نائت کرنے والا رب بھی تھا ساری نعمتیں وافر اس نے دی ہوئی تھی بہت ہی خوشحال قوم تھی یمن کی اور ایک تو ایسٹ ویسٹریٹ کے اوپر ان کی منوپلی تھی ادھر سے بھی دولت بہت آتی تھی اور ساتھ ہی ان کو بڑی زرخیز زمین اور ہر قسم کا پھل اور میوے اور جو تمام قسم کی جو ہے سولتے میں یسر ہیں لیکن یہ کہ وہ فَعَرَضُ تو انہوں نے ایراز کیا فَعَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَعِلَ الْعَرْحِمْ تو ہم نے ان پر بھیج دیا ایک زور کا جو سہلاب ایک نالے کا سہلاب ان پر بھیج دیا وہ بند ٹوٹا ہے ان کا وہی جو نعمت دے رہا تھا وہی پھٹ گیا اور وہ جب ڈم ٹوٹا تو یہ سارا علاقہ تباہ و برباد ہو گیا لیکن یہ اللہ کا عذاب تھا بظایر تو سبب بنا ڈم ٹوٹ گیا لیکن اللہ کا عذاب تھا ان کی ناشکری کی وجہ سے تھا اور یہ تک چار سو پچاس میں ہوا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائے سے کوئی ایک سو اکیس برس پہلے ہوا ہے وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَئِهِمْ جَنَّتَئِنْ تو ان کے ان دو باغوں سے بدل کر ہم نے ان کو دو اور باغ دے دئیے زَوَاتَئِ اُقُلِنْ خَمْتِنْ جن کے اندر کچھ میوہ تھا کڑوہ کسیلہ سا وَأَسْلِنْ اور کچھ جاؤ جنکار ہوتا تھا وَشَيِّمْ مِنْ صِدْرِنْ قَلِيل اور کچھ جنگلی بیر ہوتے تھے وہ تمام آلہ پھل فروڈ سب ختم ہو گئے اور اب یہ جاؤ جنکار جو ہے وہ ان کے اس زمین میں اگنے لگائے ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُ یہ ہم نے ان کی ناشکری کا انہیں بدلہ دیا وَحَلْ نُجَازِ إِلَّا الْقَفُورِ اور یہی ہر ناشکرے کو ہم بدلہ دیتے ہیں وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى اللَّتِ بَارَقْنَا فِيْهَا اور ہم نے مقرر کر دی تھی ان کے اور اس بستی کے درمیان جس کو ہم نے بابرکت بنایا انہیں شام ان کے سفر ہوتے تھے یمل سے شام تک اب یہ بڑا طویل سفر ہے تو درمیان میں ان کے درمیان ہم نے کر دی تھی فِيْهَا قُرَنْ ظَاہِرَةً وہ بستیاں جو دور سے نظر آتی سامنے تھی ملکل یعنی سڑک کے اوپر واقع ہوتی تھی وَقَدْدَرْنَا فِيْهَا سَيْرَ اور ان کا ایک اندازہ جو ہے فاصلے کا نابدیت ہے یعنی آدمی صبح چلے تو دوپیر ایک بستی میں پہنچ جائے دوپیر کو چلے تو شام ایک بستی میں پہنچ جائے اب بستی میں پہنچے گا تو وہاں پہ کھانا بھی ہے اوٹل بھی ہے سرائے بھی ہے آرام بھی کر سکتا ہے تو مناصف حاصلے کے اوپر منزلے میں کر رہے تھیں سیرو فیہ چلو اس سڑک کے اوپر لیا لیا و آیا منامینین راتوں کو چلو یا دن کو چلو امن ہے چہنے سکون ہے کوئی پرواہ نہیں ہے فَقَالُوا رَبَّنَا بَعِدْ بَيْنَا اَسْفَارِنَا انہوں نے کہا ہمارے رب اب جو بندہ مست ہوتا ہے بجائے اس نعمت کو ماننے کہ ان کے اوپر اتنی ناشکری کی کیفیت تاری ہوئی کہ انہوں نے کہا ہمارے رب ہمارے ان سفروں کو لمبا کر دے مطلب یہ ہے کہ یہ جو مناصف حاصلے کے اوپر بستی آتی ہے یہ بیچ میں نہ رہے تاکہ ذرا کوئی ایڈوینچر ہو کوئی خطرات آدمی مول لے کے سفر کرتا ہے تو اس میں لطف آتا ہے مزہ آتا ہے مہم جو ہی ہوتی ہے تو ہمارے سفروں کو تو دراز کر دے وَزَلَمُوا أَنفُسَهُمْ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا فَجَعَلْنَاهُمْ اَحَادِیث تو ہم نے انہیں کانی بنا دیا وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مَمَزَّقِنُ اور انہیں چیر پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اب یہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے دیا کہ مطلب یہ یہ کوئی کدھر جا کے آباد ہو گئے عرب میں بھی آ کے آباد ہوئے ہر اس شخص کے لئے جو صبر کرنے والا اور شکر گزار ہے وَلَقَدْ صَدَّقْ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ وَزَنَّهُ ان پر تو ابلیس نے اپنا خیال سچ ثابت کیا فَتَّبَعُوْهُ تو پھر وہ اسی کے رستے پر چلے إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ سوائے ان میں سے کچھ ایمان والے تھے جنہوں نے شکر گزاری کی روش اختیار کی مگر ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ کون ہے کہ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس سے نکھر کر کہ جو آخرت کے بارے میں شک میں پڑا ہے دنیا کی یہ نعمتیں مل کر وہ دنیا میں ایسا گم ہو جائے کہ آخرت کے بارے میں شک کرنے لگے اور یہ ان ساری نعمتوں کے ہوتے وہ بھی کون آخرت کو یاد رکھتا ہے یہ ہم آزمانا چاہتے تھے یہ جاننا چاہتے تھے ان سے کہیے کہ جن کو تم پکارتے ہو گمان رکھتے ہو گمن رکھتے ہو جن کے بارے میں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو اور یہاں مرادیں فرشتے یعنی ایک تو وہ بزرگوں کو مانتے تھے یا یہ کہ ان کے بتھے یہاں مرادیں وہ فرشتے جن سے تمہیں امید ہیں وہ کوئی اختیار نہیں رکھتے نہ آسمانوں میں نہ زمین میں مسکال کے ذرے کے برابر بھی کوئی اختیار نہیں ہے ان کا وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِن اور نہ ہی ان کے بنانے میں ان کی کوئی حصہ ہے وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ زَهِير اور نہ ہی اللہ نے ان میں سے کسی کو مددگار بنایا ہے یہ بناتے ہوئے یہ ان میں سے کسی کو کوئی حق نہیں ہے کوئی اختیار ان کے پاس نہیں ہے تم نے خامخواب بیٹیوں بنا کے اللہ کو تجویز کر دی ہیں وَلَا تَنْفَوْ شَفَاةُ اِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ عَزِنَ لَهُ اور نہ ہی اللہ کے ہاں اس کے ہاں وہ سفارج کوئی سفارج کام آتی ہے نفع دیتی ہے سوائے اس کے جس کو اللہ تعالی نے اجازت دیو حَتَّى اِذَا فُضَّ عَنْ قُلُوبِهِمْ ان فرشتوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب ان پر اللہ کوئی حکم دیتا ہے ان کو ان پر لرزہ تاری ہو جاتا ہے جب وہ خوف کی اور گبرات کی کیفیت ان پر سے ختم ہوتی ہے ان کے دلوں سے ہٹتی ہے قَالُ مَازَا كَالَ رَبُّكُمْ تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا ڈر کے مارے سن نہیں سکتے کہ پیدام کیا دیا گیا ہے تو اپنے سے مرتبے والے فرشتے مقرب فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ رب نے کیا حکم دیا ہے قَالُ الْحَقْ تو وہ انہیں کہتے ہیں کہ اس نے حق فرمایا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْقَبِيرُ وہ سب سے اوپر ہے اور بڑا ہے قُلْ مَنْ يَرْضُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْرَضِ ان سے پوچھے کون تمہیں رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے قُلِ اللَّهِ کہہ دیجئے کہ یہ کام تو اللہ ہی کہا ہے وَإِنَّا أَوْ اِيَّاكُمْ لَا لَا حُدَنْ اَوْ فِي ظَلَالٍ مُبِين اور بے شک ہم یا تم ہم میں سے کوئی ایک یا تو ہدایت پر ہیں اور کوئی ایک یا جو وہ گمراہی پر ہیں یعنی ہم دونوں ایک رستے کے مسافر نہیں ہیں یا ایک ہم دو مختلف فریق ہیں یا ہم ہدایت پر ہیں تم گمراہی پر ہو یا ہم گمراہی پر ہیں تم ہدایت پر ہو یہ بات سمجھانے کا ایک بڑا ہی جسے کہتے ہیں مروت والا انداز ہے یہ نہیں کہا کہ ہم ہدایت پر ہیں تم گمراہی پر ہو یہ بتایا کہ ہم میں سے کوئی ایک ہی ہے جو عدایت پر ہے دوسرا لازمان گمرائی پر ہیں کل لا تسالون اما اجرمنا اور اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے تم نہیں سوال کیے جاؤ گے جو جرم ہم نے کیے فرض کریں ہم گمرائی پر ہیں ہمارے جرموں کے بارے میں تمہیں نہیں پوچھا جائے گا اور ہم نہیں پوچھے جائیں گے جو تم کیا کرو گے جو تم نے تمہارے عمال ہیں کہہ دیجئے ہمارا رب ہمیں جمع کرے گا ثم يفتخو بیننا بالحق پھر ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ فیصلہ کر دے گا وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ اور وہ قصہ چکانے والا سب کچھ جاننے والا ہے قُلْ عَرُونِيَ الَّذِينَ عَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَقَاءَ قَلَّا کہہ دیجئے ذرا مجھے دکھا ہو تو سینا جو تم اس کے شریک اس کے ساتھ ملاتے ہو وہ ہیں کون کہاں ہیں ان کا ذرا تعرف تو کرو قَلَّا کوئی نہیں ہے بلکہ وہ اللہ ہی ہے جو زبردستے اور حکمت والا ہے وَمَا عَرْسَلْنَكَ إِلَّا قَافَتَلْ لِنَّاسِ بَشِيرًا وَنَّذِيرًا اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بیجا مگر سارے جہان والوں کے لئے خوشخبری دینے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا بنا کر بیجا ہے وَلَاكِنَّا اَكْسَرَنَا سِلَا يَعْلَمُونَ لیکن لوگوں کی ایکسریت نہیں جانتی وَيَقُولُنَا مَتَا حَزَلْوَادُوا اِنْكُنْتُمْ سَادِقِينَ یہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر آپ سچے ہیں قیامت کب آئے گی عذاب کب آئے گا دوبارہ جی کر کب اٹھیں گے قُلَّكُمْ مِيَادُوا يَوْمِ اللَّا تَسْتَاخِرُونَ اَنْهُ سَعْتَمْ وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ اے نبی کہہ دیجئے کہ اس کا وعدہ تمہارے لیے ایک دن کا تیہ ہے جس دن وہ آئے گا اس دن نہ تم ایک گھڑی آگے نکل سکتے ہو نہ پیچھے رہ سکتے ہو وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنَّوْ مِنَا بِحَازَ الْقُرَانِ اور جو لوگ کافر ہیں مشرق ہیں انہوں نے کہا ہم ہرگز اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَي نہ اس قرآن پر جو اس سے پہلے ہے مراز ہے تورات انجیل کیونکہ یہ تو ایک دوسرے کے مضمون کی تصدیق کرتے ہیں سب بتوں کی مخالفت کرتے ہیں یہ کوئی ان کا وفد گیا تھا انہوں نے جا کے نصارہ سے علیدہ پوچھا یہودیوں سے پوچھا کہ یہ جناب آپ کے ہاں کوئی بتوں کی اجازت ہے انہوں نے کہا نہیں نہیں ہماری کتابوں میں تو انہوں نے کہا پھر یہ دونوں ایک جیسے ہی ہیں کیا یہ قرآن اور کیا جو ہے وہ تورات اور انجیل وہیں کہا یہ دونوں جادو ہیں تورات بھی اور قرآن بھی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّنْ كَافِرُونَ ہم سب کا انکار کرتے ہیں کیا تورات کیا انجیل کیا زبور کیا کوئی اور سب کو نہیں مانتے سب کی چھٹی وَلَاوْ تَرَا عِزِزْ ظَالِمُونَ آج تو یہ اتنے اکڑے ہوئے ہیں کہ سب کی چھٹی لیکن ان ظالموں کو اگر تم دیکھو مَوْقُوفُونَ هِنْدَ رَبِّهِمْ جب پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے حضور اُس دن یہ ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہوں گے آج تو متعد ہیں اُس دن یہ کہیں گے دوسرے کے ذمہ لگائیں گے يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُزْعُفُو وہ لوگ جو کمزور ہیں عوام ہیں جو فالوئرز ہیں متابعین ہیں وہ کہیں گے لِلَّذِينَ اسْتَقْبَرُ جو سردار قسم کے گمن کرنے والے لوگیں ان سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آتے ہیں ہمارا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا جو ان کے حکمران تھے یا جو ان کے سردار تھے یا جو ان کے بڑے تھے وہ ان سے کہیں گے لِلَّذِينَ اسْتُزْعُفُو ان سے جو دبے ہوئے تھے جو پیچھے چلنے والے تھے کیا ہدایت سے تم کو ہم نے روکتا ہے جبکہ وہ تمہارے پاس آئی تھی اس کے بعد بلکن تم مجرمین بلکہ تم خود ہی گناہ گار تھے تم بھی تو روشن خیالی کو پسند کرتے تھے تم بھی جو ہے وہ دائیں بائیں آنکھیں لڑاتے تھے تو یہ تو تم تمہارے اندر اپنی وہ عارض ہوئے تھے اس لیے تو ہمارے شیرے پہ تم آئے تھے وَقَالَ اللَّذِينَ اسْتُزْعُفُو لِلَّذِينَ اسْتَقْبَرُ تو وہ جو کمزور لوگ ہیں وہ کہیں گے ان لوگوں سے جو مستقبرین ہیں جو ان کے بڑے ہوں گے سردار ان سے کہیں گے بَلْمَقْرُ اللَّيْلِ وَنَّهَار لیکن وہ جو دن رات تم تدبیریں لڑاتے تھے مشورے دیتے تھے ہمیں بار بار ہمارے پاس آکر ہمارے کانوں میں سرگوشیاں کرتے تھے ان کی بات نہ سننا ان کی طرف نہ جانا وہ دن کو رات اور رات کو دن بنا لیتے ہیں وہ باتوں میں تو آگے کسی کو نکلنا ہی نہیں دیتے تو یہ جو تم آکے تدبیریں لڑاتے تھے اور سازشیں کرتے تھے اور ہمیں آکے مشورے دیتے تھے یا وہ جو اقبال نے کہا کہ خواب سے ذرا بیدار ہوتا ہے محکوم اگر پھر اس کو صلاح دیتی ہے حکمران کی سائری تو یہ جو تم آکے اپنی سائری کا جو ہے وہ ہمارے ہاں جو جگاتے تھے اس کو ہمارے کانوں میں پھونکتے تھے اس تاموروننا جب تم ہمیں حکم دیتے تھے اور مشورے دیتے تھے ان نقفر باللہ کہ ہم اللہ کا انکار کریں وَنَا جَعْلَ لَهُ عَنْدَادَ اور اس کے زد اور ند اور مدد مقابل رکھیں اور اس کے لئے جو ہے وہ ان کو بنائیں اپنے حاکم اور اپنا جو ہے کارساز جب یہ آپ اس میں گفتگوئے کر رہا ہوں گے تو عذاب سامنے آ جائے گا جب عذاب سامنے آئے گا تو وَأَصَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَعُّ الْعَذَابُ جب عذاب کو دیکھیں گے تو جو شرمندگی ہوگی اس کو اپنے اندر چھپائیں گے اسے ظاہر نہیں کریں گے لیکن اندر سے جو ہے وہ سمجھ جائیں گے کہ ہم سب ہی ظالم تھے کیا وہ جو فالور ہیں اور کیا جو لیڈر ہیں وہ مان جائیں گے کہ ہم ظالم ہیں وَجَعَلْنَا لَغْلَالَ فِيَانَا كِلَّذِينَ كَفَرُ اور ہم ڈال دیں گے کافر لوگوں کی گردنوں میں توق حَلْ يُجْزَوْنَا إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وہ بدلہ نہیں دیے جا رہے مگر وہی جو وہ عمل کرتے تھے یہ انہی عمل کا نتیجہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَزِيرٍ إِلَّا كَالَ مُتْرَفُوْهَ اور ہم نے کسی بستی میں کبھی کوئی خبردار کرنے والا نہیں بیجا مگر اس بستی کے جو آسودہ حال لوگ تھے خوشحال لوگ تھے یا یہ کہ جو ان کے سردار لوگ تھے انہوں نے یہی کہا اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بَهِ قَافِرُونَ جو چیز تم دے کر بیجے گئے وہ ہم اس کا انکار کرتے ہیں عوام اصل میں انہیں فالو کرتی ہے جب یہ بڑے نہیں مانتے تو عناس وعلا دین ملوک اہم تو وہ بھی نہیں مانتے وَقَالُوا نَخْنُوا اَكْسَرُوا اَمْوَالَوَا اُلَادَا اور انہوں نے دلیل یہ دی رسول کی بات کے مقابلے میں کہ ہمارے پاس مال زیادہ ہیں ہمارے پاس اولاد زیادہ ہیں یعنی اللہ نے آپ کے پاس پیغام کیوں بھیجا نعمتیں ہمیں دیئے ہیں تو پیغام بھی ہمیں دیتا تو ہمارے پاس مال و اولاد زیادہ ہیں وَمَا نَخْنُوا بِمُعَذَبِينَ اور ہم عذاب نہیں دیے جائیں گے قُلْ اِنَّ رَبِّ يَبْسُتُ رِزْقَ لِمَنْ يَشَاوَا يَقْدِرَ کہہ دیجئے بے شک میرا رب جس کو چاہتا ہے روزی پھیلا کے دیتا ہے مال اور اولاد زیادہ دے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اصحاب کتاب کے دیتا ہے وَلَا كِنَّا أَكْسَرَ النَّاسِلَ آيَا لَمُونَ لیکن لوگوں کی اکثیت نہیں جانتی کہ یہ امتیان کے لیے ہوتا ہے یہ نعمت نہیں ہوتی اس کا شکر ادا کرو تو نعمت بنتی ہے نہیں تو یہی زیمت بن جاتی ہے وَمَا مَوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ اور یہ تمہارے مال اور تمہارے اولاد جو ہیں یہ نہیں ہیں بِلَّتِ تُقَرْبُ عِنْدَنَا ظُلْفَا کہ جن کے ذریعے سے ہمارے ہاں تمہارا درجہ بلند ہو جائے یہ تمہارے لیڈرومن اس سے درجہ بلند ہو جاتا ہے کہ اس کا مال کتنا ہے اور اس کے ووٹر کتنے ہیں اسی کی بنیاد پر وہ وہاں پروٹوکول ملتا ہے یہ تو تمہارے لیڈر اس طرح دیکھتے ہم تو اس طرح نہیں دیکھتے تمہارے مال اور تمہارے اولاد ایسے نہیں ہیں کہ تمہارا درجہ ہمارے ہاں بلند کر دیں إِلَّا مَنْ آمَنَ وَآمِلَ صَالِحًا سوائے اس کے کہ جو ایمان لائے اور اس نے نیک عمل کیے پھر ساتھ اس نے مال و اولاد بھی ہوئے ان کو بھی لگایا اور کھپایا اسی کام میں اس کے مال اور اولاد اس کا درجہ تو بلند کریں گے لیکن یہ کہ ایمان کے بغیر تو مال اور اولاد درجہ نہیں بلند کر سکتے فَأُلَائِكَ اللَّهُمْ جَزَاؤُ الظَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا تو جنہوں نے ایمان کے ساتھ اپنی سارا کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ارادہ کر لیا باقی تو جو ہوا وہ اللہ دا بات ہے ان کے لیے پھر ہے ہمارے ہاں دگنا ان کے لیے بدلہ بِمَا عَمِلُوا ان کے عمال کا وَهُمْ فِي الْغُرْفَاتِ آمِنُون اور وہ اوپ جو جروکے ہوں گے بالا خانے ان میں امن سے اور چین سے اور سکون سے ہوں گے وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آیَاتِنَا مُعَجِزِينَ اس کے برقس وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ناکام بنانے کی کوشش کیا اور محنت کیے لِمْ اُلَائِكَ فِي الْعَذَابِ مُخْزَرُونَ یہ عذاب میں گرفتار ہو کے آئیں گے بتا دیجئے کہ بے شک میرا رب ہے جو پھیلا کے رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اور جس کو چاہتا ہے اسے نابتول کر دیتا ہے صاحب کتاب کا دیتا ہے وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ شَئِينَ اور جو شے بھی تم انفاق کروگے اللہ کی راہ میں لگاؤگے خرچ کروگے فَهُوَ يُخْلِفُهُ وہ اس کا تمہیں معافضہ دے گا وہ تمہیں لوٹا دے گا وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے وَيَوْمَ يَقْشَرُهُمْ جَمِيعًا سُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةَ جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے کہے گا اَحَاولَائِ يَاكُمْ قَانُوا يَابُدُونَ یہ جو لوگ ہیں یہ تمہیں تمہاری عبادت کیا کرتے تھے یہ تمہیں پوچھتے تھے تم سے دوائیں مانگتے تھے کالو سبحانہ کا فرشتے کہیں گے اللہ تو پاک ہے ان کی جگہ ہمارا دوست تو ہے ہماری ان سے کیا یاری ہماری دوستی ہماری ولایت تیرے ساتھ ہے بَلْقَانُوا يَابُدُونَ الْجِن اصل بات یہ ہے کہ یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے ان سے مدد مانگتے تھے اَكْسَرُهُمْ بِهِمْ مَوْمِنُونَ ان کی اکثریت انہی پر توقل کرتی تھی یہاں ایمان کا مطلب یہ ہے کہ بروسہ ان پر کرتی تھی مدد ان سے مانگتی تھی یعنی ان سے امید بانتی تھی وہ جو اقبال نے کہا نا بوتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے تو ایمان کا مطلب یہ ہے جس پہ امید ہیں تو ان کی امیدیں جنوں پر تھی فَلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْزُكُمْ لِبَعْزِ النَّفْءَمْ وَلَا ذْرَّ تو آج کے دن نہیں کام آئے گا تم میں سے کوئی کسی کے نہ نفع دے گا اختیار نہیں رکھے گا تم میں سے کوئی کسی کے لیے نہ نفع کا نہ نقصان کا وَنَقُولُوا لِلَّذِينَ ظَلَمُوا اور ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا ہے ذُوكُوا عذاب النار چکھو آگ کے عذاب کا مزہ اللَّتِقُنْ تُمْ بِحَاقُتُوا قَذَّبُونَ وہ آگ کے جس کا تم انکار کیا کرتے تھے جسے تم جھٹلاتے تھے وَعِذَا تُطْلَا عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيَّنَاتِن اور جب ان پر ہماری کھلی واضح روشن آیات کی تلاوت کی گئی قَالُوا مَا حَذَا إِلَّا رَجُلُونَ تو انہوں نے کہا یہ آدمی نہیں ہے یُرِيدُوا اَيْا مَا حَذَا إِلَّا رَجُلُونَ یہ نہیں ہے کچھ بھی مگر ایک انسان ہے جو چاہتا ہے کہ تمہیں روک دے ان چیزوں کی عبادت سے جن کی عبادت تمہارے آباؤ اجداد کرتے رہے وَقَالُوا مَا حَذَا إِلَّا اِفْقُمْ مُفْتَرَا اور انہوں نے کہا یہ قرآن نہیں ہے مگر ایک جھوٹ ہے جو گڑا ہوا ہے یہ خود گڑ کے لے آئے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ قَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاهُمْ اور کافروں نے حق کے بارے میں یہ بات کہی جب وہ حق ان کے پاس آیا اِنْحَذَا إِلَّا سِخْرُ مُبِينَ کہ یہ تو واضح جادو ہیں وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ قُتُبِينَ يَدْرُسُونَهَ اور ہم نے انہیں کوئی کتابیں تو نہیں دی ہوئیں جن کو وہ پڑھتے ہیں وَمَا عَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَمْ النَّذِيرَ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی ان کے پاس خبردار کرنے والا تو نہیں بیجا یہ کس بنیاد پر یہ باتیں کرتے ہیں ان کے پاس دلیل کیا ہے اس کا علم کہاں سے آ گیا ہے ان کے پاس نہ ہم نے کوئی کتاب دی ان کو نہ کوئی رسول بیجا وَقَذَّبَ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور بس اصل بات یہ ہے کہ جھٹلاتے رہے وہ لوگ بھی جو ان سے پہلے گزرے ہیں قومِ آدھ سمود وغیرہ وَمَا بَلَغُ مَشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ اور جو کچھ ہم نے انہیں دولت دی تھی مال اور اولاد اور دنیا جو انہیں دی تھی یہ اس کے دسویں حصے کو بھی نہیں پائے ہیں فَقَذَّبُ رُسُلِ وہ اتنے دولت مند تھے اور مالدار تھے تو جو انہوں نے جب ہمارے رسولوں کو جھٹلایا فَقَئِ فَقَانَ النَّقِير تو ہمارے انکار کرنے کا انجام کیا ہوا اپنے سارے مال و اسباب کے ساتھ وہ کوئی غرق ہو گئے کوئی زمین میں دنسا دیئے گئے کچھ پر پرثروں کی بارش کی گئی اے نبی ان سے کہو کہ میں تمہیں نصیت کرتا ہوں ایک نصیت کرتا ہوں اس پر تو کان درو اللہ کو حاضر ناظر جان کر کھڑے ہو جاؤ ایک ایک یا دو دو آمنے سامنے ہو کر کھڑے ہو کر سوچو پھر غور کرو پھر اپنے اندر جھنکو یہ تمہارے ساتھی جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کوئی جنور لاحق نہیں ہے تمہارا دل گوائی دے گا یہ پاگل نہیں ہے انہیں سودا نہیں ہے انہیں جنور لاحق نہیں ہے انہوا اللہ نظیر لکم یہ نہیں ہے مگر تمہیں خبردار کرنے والے ہیں بین یدہی عذاب شدید ایک سخت عذاب کی آنے سے پہلے پہلے کل ما سالتوکم من عجر فہوا لکم اے نبی ان سے کہو اگر میں تم سے کوئی عجرت مانگتا ہو کوئی مزدوری مانگو اس ساری محنت کا ہے تو وہ تمہیں مبارک میں کوئی لیڈری مانگو عوضہ مانگو سرداری مانگو تمہیں مبارک انہ جریہ اللہ علی اللہ نہیں ہے میری عجرت مگر اللہ پر وَهُوَ عَلَىٰ كُلَّ شَهِين شہید اور عرشہ پر گواہ ہے قُلْ اِنَّ رَبِّي يَقْزِفُ بِالْحَقْ بتا دیجئے میرا رب تو جو حق ہے اس کو برسا رہا ہے یہ جو قرآن اتر رہا ہے گویا حق برس رہا ہے اللہ ملغیوب وہ تمام چھپی باتوں کا جاننے والا ہے قُلْ جَالْ حَقُ وَمَا يُبْدِو الْبَاطِلُ وَمَا يُعِدْ اور کہہ دیجئے حق تو آ گیا لیکن باطل نہ کسی شہ کو شروع کر سکتا ہے نہ اس کا عیادہ کر سکتا ہے باطل میں اس کا اختیار نہیں جان ہی نہیں اس میں قوت ہی نہیں قُلْ اِنْ زَلَلْتُ فَإِنَّمَا عَزِلُّوا عَلَىٰ نَفْسِ اے نبی اب یہ پھر وہی مروت والا انداز آ گیا اے نبی کہہ دیجئے اگر میں گمراہ ہوں تم کہتے ہیں نو میں گمراہ اگر میں گمراہ ہوں فَإِنَّمَا عَزِلُّوا عَلَىٰ نَفْسِ میرے گمراہ ہونے کا وَبَال مجھ پر ہے وہ مجھ سے پوچھا جائے گا تمہیں اس پر کیا پریشانی ہے وَإِنِ اِحْتَدَئِتُو اور اگر میں ہدایت پر ہوں میں سچے رستے پر ہوں تو یہ میرا کمال نہیں ہے فَبِمَا يُوخِ عِلَيَّ رَبِّ یہ جو میری طرف میرے رب نے وحی کیا ہے اس نے مجھے سیدھی راہ پر گامزن کیا ہے یہ کوئی میری بصیرت میری حکمت میری وزڈم کا نتیجہ نہیں ہے اِنَّهُ سَمِعُنْ قَرِيب بے شک وہ سب سنتا اور بہت قریب ہیں وَلَوْتَرَا اِذْفَزِو اور کاش تم دیکھو جب یہ گھبرائیں گے آج تو بڑے اعتماد سے ان کے چیرے بڑے پور اعتماد ہیں ان کا انداز بڑا اعتماد والا ان کے اندر بڑا گھمنڈ ہے تکبر ہے بڑا مو پھولا کے بات کرتے ہیں لیکن جب یہ گھبرائیں گے قیامت کے دن جب ان پر گھبرات تاری ہوگی تو فلا فوتا تو یہ بچ کر نکل نہ سکیں گے مطلب یہ ہے کہ گھبران کے دوڑ لگائیں گے جب یہ دوڑیں گے تو نکل نہیں سکیں گے وَأُخِزُ مِمَّكَانِنْ قَرِيب پکڑے جائیں گے بہت نزدیک سے یہ ایک آدمی کھڑا آپ کے مقالے میں کھڑا اچانک اس نے دوڑ لگائی اور دوڑ گیا ایسا نہیں ہوگا دوڑیں گے لیکن دور نہیں نکل سکیں گے فوراں پکڑے جائیں گے قریب کی جگہ سے وَقَالُوا آمَنَّا بِ جو ہی پکڑے گئے کہیں گے آپ میمان لے آئے یہ منظر آپ جو ہیں نا مظاہرے میں کبھی دیکھیں گے کہ پولیس والوں کو جو پتھر مار رہے ہوتے ہیں ان میں سے جو پولیس والوں کے شکنجے میں آ جائے ایک دم پکڑے جانے کے بعد فوراں سرنڈر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی اپا جی خیر ہے جی تو وہ بھی فوراں ایمان لے آئیں گے پہلے دوڑ لگائیں گے فوراں پکڑے گئے ہم ایمان لے آئیں اب اتنی دور نکل جانے کے بعد کہاں ہاتھ پڑ سکتا ہے کس پر ہدایت پر جنت پر اب تو بہت دور نکل گیا ہونا ہے جو دنیا میں موقع تھا کہ وہ کنڈا پکڑ لیتے اروت الوسکا اب جب اتنے دور آ گئے تو وہ کنڈا اب ہاتھ نہیں آ سکتا اب ہدایت نہیں مل سکتی وَقَدْ قَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلِ حالانکہ اس سے پہلے وہ اس کا انکار کرتے رہے وَيَقْزِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانِمْ بَعِدْ اور یہ تیر چلاتے رہے دور بیٹھ کر ایک تو ہوتا ہے نا نشانہ لے کے آپ کو کسی کو نشانہ لینے کے لئے قریب جانا پڑتا ہے تو دور سے تیر چلاتے رہے تکوں کے تیر اندازوں کے تیر گمان کی بنیاد پر حق کے بارے میں باتیں کرتے رہے ہیں آخرت کے بارے میں یہ سنجیدہ تھے ہی نہیں سریس ہی نہیں رہے وَحِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَشْتَحُونَ تو پھر حائل کر دیا جائے گا ان کے درمیان اور جو ان کو بہت محبوب ہے جس کی ان کے اندر اشتیاں ہے یعنی جو ان کی عارضویں ہوں گی جو ان کی محبوب چیزیں ہوں گی ان کے اور ان کی جو نفس کے لئے بہت ہی مرغوب چیزیں ہوں گی ان میں ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جیسے کیا گیا ان لوگوں کے ساتھ جو ان جیسے پہلے گزرے ہیں وہ فرقے قوم آت سمود وغیرہ بے شک یہ اس کے بارے میں ایک ایسے تردد میں تھے جو انہیں چین نہیں لینے دیتا تھا سکون نہیں آتا تھا یقین کی کیفیت انہیں حاصل نہیں ہوتی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ فاطر السماوات والعبد جائل الملائکت رسولن علی اجن ختم مسنا و سلاسا و ربا کل شکر کل تعریف اس اللہ کے لئے ہیں جس نے آسمان بنائے اور زمین بنائی اور اس نے فرشتے بنائے رسولن جن کو اس نے رسول بنایا وہ فرشتے جن کو اس نے پیغام رسانی کے لئے استعمال کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جبریل جو ہے اس پورے جو شعبہ ہے رسالت کا شعبہ اس کے انچارج ہیں پیغام وہ لے کے آتے ہیں تو اکلے نہیں آتے ان کا پورا ایک جو ہے وہ فوج ہے فرشتوں کی جو اس کام پر فائز ہے اس کا مطلب یہ ہے جس کے دو پر ہیں اس کی سپیڈ کوئی اور ہوگی جس کے چار ہیں اس کی سپیڈ کوئی اور ہوگی یہ تو جیسے جیٹ کے انجن ہوتے ہیں جتنے انجن زیادہ ہوں گے اتنا دوڑے کا زیادہ اس کی رفتار زیادہ ہوگی تو فرشتے کے جتنے پر ہوں گے اتنا ایک پر مارے گا تو اتنا وہ فاصلہ تیہ کرے گا اللہ تعالیٰ خلق میں پیدائش میں بڑھا دیتا ہے جو چاہے وہ کس کو کتنی طاقت دیتا ہے یہ اس کی مرضی ہے بے شک اللہ تعالیٰ سب کر سکتا ہے لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ جو رحمت کھول دے جو رحمت ان کو پہنچانا چاہے جو اچھا ہی پہنچانا چاہے اسے کوئی روکنے والا نہیں کوئی اسے روک نہیں سکتا کسی کا ساتھویں بیری بیڑا اس کے راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا اور جسے اللہ تھام لے روک لے نہ دے اس کے بعد کوئی اسے بیجنے والا نہیں اسے پہنچانے والا نہیں وہ خیر اسے دینے والا نہیں وَهُوَ الْعَزِزُ الْحَكِيمُ اور وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے یا ایوہ الناس ہے لوگو اذکرو نعمت اللہ علیکم اللہ کی نعمت یاد کرو جو تمہارے اوپر ہوئی یہ جتنی یہ ساری نعمتیں ہیں آنکھ ہے کان ہے زندگی ہے زندگی کے جو وسائل ہیں جو اللہ نے دیئے ہیں حَلْ مِنْ خَالِقِنْ غَيْرُ اللَّهِ کہ اللہ کے سوا کوئی ایسا بنانے والا خالق ہے یَرْزُكُمْ مِنَ السَّمَائِ وَالْعَزِ جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دے سکے کوئی بارش برسائے کوئی تمہارے لئے اناج نکالے لَا إِلَهَ إِلَّهُ کوئی الٰہ نہیں مگر وہی وہی رزق دیتا ہے وہی ضرورتیں پوری کرتا ہے وہی حاجت رواہ ہے وہی حاکم ہے فَانَّا تُو فَقُون تو تم کہاں سے الٹائے جاتے ہو اس کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جب مڑتے ہو اگر آپ کو جھٹلائیں آپ کی بات نہ مانیں فَقَدْ قُزِبَتْ رُسُلُمْ مِنْ قَبْلِكَ تو آپ سے پہلے رسول جھٹلائے گئے ہیں وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے فیصلہ اللہ فرمائے گا يَا يُوَ النَّاسَ اِلَوْغُوْ اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے فَلَا تَغُرْرَنَّكُمُ الْحَيَاتُ دُنیا تو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکا نہ دے اس کی ضرورتوں میں پڑھ کر اس کے وسائل میں علج کر کہیں اس اصل زندگی سے غافل نہ ہو جاؤ وَلَا يَغُرْرَنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ اور تمہیں اللہ کے بارے میں وہ دھوکے باز یعنی شیطان دھوکا نہ دے کہ اللہ غفور ہے رخیم ہے چھوڑ دے گا ماف کر دے گا بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے اسے دشمن سمجھو اسے یہ نہ سمجھو کہ وہ تمہارا ہمدرد ہے وہ اور اس کا گروہ اس کا جتھا وہ جتھا انسانوں میں سے ہو جنوں میں سے ہو وہ تمہیں دعوت دیتا ہے بولاتا ہے کھینچتا ہے تمہیں لباتا ہے اس رستے کی طرف جو تمہیں دوزخ میں لے کے جائے وہ تمہیں دوزخ کی دعوت دیتا ہے تاکہ تم دوزخی ہو جاؤ ان چیزوں کی طرف بولاتا ہے جو تمہیں دوزخ میں لے جانے والی ہیں اللہزین کفروا لہم عذاب شدید اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لئے سخت عذاب ہے واللہزین آمنوا وعملوا صالخات اور جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک عمال کیے لہم مغفرتون وعجرون قبیر ان کے لئے بخشش بھی ہیں اور بڑا سواب بھی ہے افا من ذوئینا لہو سوو عمل ہی فراہو حسنا اب یہ ہے وہ بات جو یوں سمجھئے جس پر ہدایت بیس کرتی ہے بھلا وہ شخص کہ جس کو اس کے عمل کی برائی جو ہے وہ مزین کر دی گئی اس کے لئے اور وہ اسے اچھائی سمجھ رہے ہیں ایک آدمی کام برا کر رہا ہو اور اسے نیکی سمجھ کر کر رہا ہو اس کو کیسے آپ جو ہے وہ ہدایت دیں گے جو گناہ کر رہا ہے اسے پتہ ہے گناہ کر رہا ہو اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا رہے گا کبھی نہ کبھی کبھی نہ کبھی یہ شخص جو ہے نیک بن سکتا ہے جو توبہ کر سکتا ہے اس کا ضمیر اسے واپس کھینچ کے لے آس ہلتا ہے ایک شخص کر برا ہی رہا ہے اور سمجھ یہ رہا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں وہ کیسے ٹھیک ہوگا ایسے ڈاکو بھی گزرے ہیں نا امیروں کو لوٹتا ہوں غریبوں میں بانٹتا ہوں اب ڈاکا مارتا ہوں لیکن یہ ہے کہ غریبوں میں بانٹتا ہوں اب اس کو آپ کیسے اداعیت دیں گے وہ تو نیکی کر رہا ہے غریبوں میں بانٹ رہا ہے جو سود کھا رہا ہے اس کو تو آپ سمجھائیں گے جو اسلامی سود کھا رہا ہے اس کو کیسے سمجھائیں گے تو یہ اب جو نیکی جو برائی ہیں وہ نیکی اسے نظر آ رہی ہو فَإِنَّ اللَّهَ يُزِلُّ مَنْ يَشَعَتُ وَاللَّهَ گُمْرَا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے وَيَهْدِ مَنْ يَشَعُ اور عدائت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتِ آپ ان کے اوپر حسرت سے اپنی جان نہ گلائیں یہ ایمان نہیں لاتے ان کو سمجھ نہیں آتی یہ جو ہے وہ مخلوق کو خدا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سمجھ رہے ہیں بڑا نیک کام کر رہے ہیں ہم تو جو ہے وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں اب ان پر آپ اپنی جان کیوں گھلا رہے ہیں یہ تو جو ہے اس قابل نہیں ہیں کہ یہ اللہ کو آئیڈیل بنائیں اللہ کے لئے کھڑے ہوں نصب الہین اس کو بنائیں یہ تو من دونہی وَمِنَ الْنَا سَ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَنْدَادًا يُخِبُّونَهُمْ کَحُبِّ اللَّهِ یہ تو اس کا مظر ہے انہوں نے مخلوق کو محبوب بنا کے ان کو پوجھنا شروع کر دیا اور سمجھتے ہیں یہ نیکی کا کام ہے بے شک جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے واقف ہے وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاخَ فَتُوْسِرُ سَخَابًا اور اللہ وہ ہے کہ جو ہواوں کو بیجتے ہیں وہ ہوایں بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں فَسُقْنَاهُ الٰہِ بَلَدِ مَيَّتِينَ پھر ہانک کے لے جاتے ہیں ہم ان بادلوں کو ایک ایسی سرزمین کی طرح جو بیابان ہیں مردہ پڑ چکی ہیں فَآخِيَنَا بِهِ الْأَرْضَ بَادَ مَوْتِهَا پھر ہم ان بارش کے ذریعے سے پانی کے ذریعے سے اس مردہ زمین کو مر چکنے کے بعد زندہ کر دیتے ہیں قَزَلِقَ النَّشُورِ اسی طرح تمہیں اٹھا لیں گے جیسے وہ مردہ زمین جو ہے اس کے اندر رویدگی آگئی سبزہ آگیا اسی طرح انسان بھی اگائیں گے مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّتَ جو چاہتا ہو عزت وقار اس وہ چاہتا ہو دنیا میں اسے عزت حاصل ہو اس کا سٹیٹس بنے فَلِلَّهِ الْعِزَّتُ جَمِعَا عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے وہ عزت دیتا ہے جس کو چاہے اور وہ ذلیل کر دیتا ہے جس کو چاہے اِلَيْهِ يَسْعَدُ الْقَلِمُ تَيِّبُ وَالْعَمَلُ صَالِخُ يَرْفَاؤ یہ چھوٹا سا حصہ ہے آیت کا لیکن یہ بہت اہم مضمون پر مشتمل ہے اللہ کی طرف چڑھنے والی شہ اللہ تک پہنچنے والی نیک عمل وہ نیک عمل کون سا ہوتا ہے کلمہِ تیبہ پر مبنی عمل ہوتا ہے اللہ کی طرف صرف نیک بات اچھی بات کلمہِ تیبہ ہی جاتا ہے اس تک جہاں وہ ہی سکتا ہے لیکن اس کے لئے کوئی پٹرول بھی چاہیے اس کے لئے کوئی طاقت بھی چاہیے اس کے لئے کوئی انرجی بھی چاہیے کوئی قوت بھی چاہیے وہ طاقت وہ قوت عملِ صالح رام کرتا ہے وَالْعَمَلُ صَالِخُ يَرْفَاؤُ آپ جتنی محنت کریں کلمہِ خبیصہ اوپر جائے وہ نہیں جاتا ایک گناہ جس کو نیکی سمجھ کر آپ زور لگا رہے ہوں زور لگا رہے ہوں دن رات ایک کر رہے ہوں اس میں برکت نہیں پیدا ہوگی اور اس کے مقالے میں جو ایک طیب بات ہوگی واقعی نیک بات ہوگی وہ اوپر جا تو سکتی ہے لیکن خود نہیں جائے گی اس کے لئے زور لگانا پڑے گا اس کے لئے محنت کرنی پڑے گی اس کے لئے دن رات ایک کرنا پڑے گا وَالْعَمَلُ صَالِخُ يَرْفَاؤُ اسے نیک عمل اوپر چڑھاتا ہے وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّعَاتُ اور جو لوگ محنتیں کرتے ہیں برائیاں کمانے کے لئے اور مکر کرتے ہیں اور سازشیں کرتے ہیں لہوم عذاب ان شدید ان کے لئے سخت عذاب ہے وَمَقْرُ اُلَائِكَ هُوَ يَبُورُ ان کی محنت ان کی تدبیر وہ سب کے سب ٹوٹے میں پڑھنے والی یا نقصان سے دوچار ہونے والی وہی کلمہ خبیصہ اوپر نہیں جاتا ہے اس کو ترقی نہیں ملتی اس کے ساتھ جتنی محنت مرضی کر لیں اس میں برکت نہیں ہوتی وہ کامیابی سے ہمکرار نہیں ہوتا ہے اور عمل سالے اس کا سارا بیکار چلا جاتا ہے البتہ وہ عمل سالے وہ محنت وہ کوشش وہ مشکل جو کسی کلمہ تیبہ کو اٹھانے کے لئے کی جائے وہ پھر جو ہے وہ ٹھکانے لگتی ہے وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِن تُرَابِن اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا سُمَّ مِن نُتْفَتِن پھر اس مٹی کو نُتْفَا بنا دیا سُمَّ جَعَالَكُمْ عَزْوَاجَ پھر اس نے تمہارے جوڑے بنا دیئے اب ایک اور قدرت بیان کر دیا اللہ نے ایک ہی مٹی تھی اس سے نُتْفَا بنا اور اس نُتْفَے سے جو ہے مرد اور عورت اللہ نے نَرُو مَادَہِ لَدَا لَدَا کر دیئے وَمَا تَخْمِلُ مِنْ اُنسَا اور نہیں اٹھاتی کوئی مَادہ کسی مَادہ کے رحم میں کچھ نہیں ہوتا ہے وَلَا تَضَعُو اور نہ وہ جنتی پیدا کرتی ہے وضائے حمل ہوتا ہے اللہ بے علمی مگر سب اللہ کے علمی ہوتا ہے سب اسے معلوم ہے وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرِن اور نہیں عمر پاتا کوئی عمر پانے والا وَلَا يُنْقَسُو مِنْ عُمْرِهِ اور نہیں کم کی گئی ہوتی کسی کی عمر میں سے اللہ فی کتاب مگر یہ بھی سارا ایک اللہ کے علم میں ہے اس کی کتاب میں اس کے ریکارڈ میں اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِر تمہیں مشکل لگتے ہیں اللہ کے لئے بہت آسان ہے وَمَا يَسْتَوِلْ بَخْرَان دو دریا ایک جیسے نہیں ہیں هَازَ عَزْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ یہ میٹھا ہے پیاس بجاتا ہے پینے میں جو ہے وہ آسانی سے خوشگوار ہے وَهَازَ مِلْخٌ اُجَاج اور یہ جو دریا ہے یہ کھارا ہے یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں وَمِنْ كُلِّنْ تَاقُلُونَ اللَّحْمًا تَرِيًّا لیکن خاری ہو کے مٹھا ہو اس میں سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو یعنی مچھلی ایک جیسی ہوگی سائکے والی ایسا نہیں ہوگا کہ خاری پانے کی جو مچھلی ہو وہ اس میں نمک ہو نہیں تم دونوں سے ایک جیسا گوشت تازہ کھاتے ہو وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَتًا اور انہیں دونوں میں سے نکالتے ہو وہ گہنا تلبسونہا جو تم پہنتے ہو وَتَرَلْفُلْقَ فِيَ مَوَاخِرَا اور تم دیکھتے ہو جازوں کو اس میں اس کا سینہ چیرتے ہوئے چل رہے ہوتے ہیں لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ تَاکِ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اس میں سامانے تجارت ہیں جاکے بیچو گے نفع کماؤ گے وَاللہ کا فضل لاؤو وَلَا لَكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر بزار بنو يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَار وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْل اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَر اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا آپ نے قابو کر لیا قُلُّن يَجْرِ لِعَجَلِ مُسَمَّا یہ سب نظام چل رہا ہے یہ سب چل رہے ہیں لیکن یہ سب ایک وعدے کے دن تک ایک مقررہ وقت تک کے لئے یہ سارا کارخانہ قدرت ہے زَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے لَهُ الْمُلْكُ اسی کے لئے بادشاہی ہے وَالَّذِينَ تَدُونَ مِنْ دُونَهِ اور جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر یعنی اس کی قدرتوں کے یہ کمالات ہیں اور جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر مَا يَمْلِكُونَ مِنْ كِتْمِير وہ کسی چھلکے کے برابر شہے کا بھی اختیار نہیں رکھتے اِن تَدْوُهُمْ لَا يَسْمَعُ دُعَاوْكُمْ تم اگر انہیں پکارو وہ تمہاری پکارنا سنتے ہی نہیں وَاللَّهُ سَمِعُ اگر سُن بھی لیں مَسْتَجَابُ لَكُمْ وہ تمہیں جواب دینے کی استطاعت نہیں رکھتے وَيَوْمَ الْقِیَامَتِ يَقْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے وَلَا يُنَبِّوكَمْ مِثْلُ خَبِير اور اس باخبر ہستی کی طرح کوئی تمہیں سمجھا نہیں سکے گا اگر وہ چاہے تم سب کو فناک بکاٹ اتار دے اور تمہاری جگہ کسی اور مخلوق کو لے آئے یا کچھ اور خلقت جو اور قوم لا کیا بات کر دے وَمَا ذَلِقَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيز اور یا اللہ پر چندہ مشکل نہیں ہے وَلَا تَذِرُ وَازِرَةُ وِزْرَةُ وِزْرَةُ اُخْرَةُ اور نہیں کوئی وزن اٹھانے والی کسی دوسرے کے وزن کو وَإِن تَدُو مُسْقَلَةٌ إِلَا حِمْلِهَا اور کوئی وزن والی جو بوجھ تلے دب رہی و جان وہ اگر اپنے بوجھ کو اٹھانے کے لیے کسی دوسری جان کو پکارے گی مدد مانگے گی لَا يُخْمَلْ مِنْهُ شَيُّنْ وہ اس کے بوجھ میں سے ایک شہ بھی کوئی چیز بھی نہیں اٹھائے گی وَاللہُ قَانَ زَا قُرْبَا قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو عزیز پیارہ دولارہ ہی کیوں نہ ہو اِنَّمَا تُنظِرُ الَّذِينَ يَخْشَعُنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيبِ اے نبی آپ تو خبردار کر سکتے ہیں صرف ان لوگوں کو جو اپنے رب سے غیب میں انہیں کے باوجود ڈڑھتے ہیں وَاقَامُ السَّلَا اور نماز قائم رکھتے ہیں وَمَنْ تَزَكَّعَ اور جو سمرے گا ایمان لائے گا نیک عمل کرے گا فَإِنَّمَا يَتَزَكَّعَ لِنَفْسِ وہ اپنے بھلے کو سمرے گا اس نے اپنے معاملات اور اپنے معاملات اور اپنے اقائد اپنے فائدے کے لئے ٹھیک کیے ہیں وَإِلَى اللَّهِ الْمَسِيرُ اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے وَمَا يَسْتَوِ الْآمَا وَالْبَصِيرُ اور برابر نہیں ہوتے اندہ اور دیکھنے والا وَلَى الظُّلُمَاتُ وَلَى النُورُ اور نہ ہی اندھیرہ اور روشنی اسی طرح وَلَى الظِلُّ وَلَى الْحَرُورُ اور نہ سَيَا اور نہ لُو وَمَا يَسْتَوِ الْآخِيَاؤُ وَلَى اللَّمَوَاتُ اور نہ برابر ہوتے ہیں زندے اور نہ مردے یہاں کیا مطلب کچھ لوگ وہ ہیں جن کی روح زندہ ہے اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کی روح اندر مر چکی ہے اب اس کا وہ نوری ختم ہو چکے تو آپ اس کو کیسے سمجھائیں گے جیسے یہ لو اور چھاؤں برابر نہیں ہو سکتے اور نور اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے اسی طرح زندے اور مردہ نہیں برابر ہو سکتے اِنَّ اللَّهَ يَسْمِو مَنْ يَشَا بے شک اللہ سُنواتا ہے جس کو وہ چاہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِئٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ اور آپ سنانے والے نہیں ہیں ان کو جو قبروں میں پڑے ہوں اِنْا أَنْتَ إِلَّا نَزِر اچھا قبر تو ایک وہ ہوتی ہے نا جو مٹی کے جو دھیری ہے ایک اگر روح مر گئی ہو تو یہ جسم بھی تو قبر ہے نا یہ روح کی قبر ہے جس کے اندر روح جو ہے وہ دفن ہے مدفون ہے اس کے اندر اِنَّ اَنْتَ إِلَّا نَزِير آپ نہیں ہیں بس مگر خبردار کرنے والے اِنَّا عَرْسَلْنَا قَبِنْ حَقِّ بَشِرًا وَنَزِيرًا بے شک ہم نے آپ کو بیجا ہے سچا دین دے کر خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر وَإِن مِّنْ اُمَّتٍ إِلَّا خَلَا فِيَا نَزِيرًا کوئی امت نہیں گزری مگر اس میں ایک خبردار کرنے والا آیا وَإِنُ قَذِّبُوا فَقَدْ قَذَّبَ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ تو اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو ان سے پیلے والوں نے بھی جھٹلائیں جَعَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلائل لے کر آئے کھلی آیات لے کر آئے وَبِذُبُرْ اور صحیفے لے کر آئے وَبِالْكِتَابِ الْمُنِیرِ اور روشن کتاب لے کر آئے ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ قَفَرُ پھر میں نے پکڑا ان لوگوں کو جو کافر تھے فَقَئِ فَقَانَ نَكِيرُ تو میرے انکار کرنے کا کیسا نتیجہ نکلا تھے کیا انجام ہوا ان قوموں کا أَلَمْ تَرَا أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَائِ مَا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ وہ ہے جس نے بلندی سے پانی اتارا فَآخَرَجْنَا بِهِ سَمَرَاتِ مُقْتَلِفًا اَلْوَانُهَا پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے سے ترہ ترہ کے رنگوں والے پھل نکالے وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدُن اور پہاڑ ہیں ان کے اندر گھاٹیاں ہیں بیزن سفید رنگ کی وَحُمْرن اور سرخ رنگ کی مُقْتَلِفُنْ اَلْوَانُهَا ان کے ترہ ترہ کے رنگ ہیں وَغَرَابِ بُسُود اور سیاہ کالے رنگ والے بھی گھاٹیاں ہیں یہ اگر آپ کوئی کاغان ناران کی طرف اگر جائیں تو آپ کو وہ نظر آ جائیں گے کہ مختلف دھاریاں نظر آئیں گے پانوں کے اندر وَمِنَ النَّاسِ وَدْدَوَابِ وَالْأَنَامِ مُقْتَلِفُنْ اَلْوَانُهُ قَذَالِكُ اور اسی طرح انسانوں میں بھی اور کیلوں جانوروں میں بھی جانداروں میں بے شک اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ کے وہی بندے جو جاننے والے ہوتے ہیں جو سمجھنے والے ہوتے ہیں اب یہاں علماء دیکھیں کس معنی میں آئے ہیں جو اللہ کی ان قدرت کو نمونوں کو سمجھنے والے ہوتے ہیں ان پہاڑوں کو دیکھ کر یہ جو اللہ کی طرح طرح کی مخلوق ہے اس سے اللہ کی قدرت کو پہچانتے ہیں اِنَّ اللَّهَ عزیزٌ غفور بے شک اللہ تعالیٰ زبرتز دست ہے اور بخشنے والا ہے بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں چھپے اور ظاہر بھی یرجونا تجارتا لن تبور وہ ایک ایسی تجارت میں لگے ہوئے ہیں جس کا نقصان نہیں ہے جس میں ٹوٹا نہیں ہے لَيُوَفِّيَهُمْ عُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِ تاکہ ان کو ان کے پورے پورے بدلے دے دیے جائیں اور انہیں مزید دے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ بے شک وہ بڑائی بخشنے والا اور قدردان ہے وَالَّذِي عَخَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحَقُ اور وہ جو اس نے اتاری ہے آپ کی طرف کتاب جو آپ کو وحی کی ہے آپ کی طرف کتاب وَالْحَقُ وہ سچ ہے برحق ہے وہ سچی کتاب ہے مُسَدِّقَ الْمَا بَيْنَ يَدَيْ تستیق کرتی ہے جو اس سے پہلی کتاب ہے تورات کی انجیل کی اِنَّ اللَّهَ بِعْبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لئے باخبر بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے سُمَّا عُوْرَسْنَ الْكِتَابَ الَّذِي نَسْتَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا پھر ہم نے وارث کر دیا اپنی کتاب کا اپنے بندوں میں سے ان کو جن کو ہم نے چن لیا اصل میں دیکھے نا جبریل لے کے آئے کتاب تو محمد الرسول اللہ کے حوالے کی یہ چنیدہ ہے نا اب محمد الرسول اللہ کے بعد یہ کتاب جن کے حوالے کی گئی وہ بھی چنیدہ ہیں یہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں جو پیدا ہوئے تو یہ کس کی چوائز تھی اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا گیا سکھ کے گھر بھی پیدا کر سکتا تھا ہندو کے گھر بھی کر سکتا تھا وہ کہیں اور بھی ہو سکتے ہیں ہم سے پوچھتا تو کہتے ہیں امریکہ میں پیدا کر تو یہ تو اللہ کی پسند تھی کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کے گروہ میں پیدا کیا تو یہ ہے گویا چنیدہ لوگ ہیں یہ جن کو کتاب کا وارث بنایا گیا جو اس کتاب کے حامل ہوئے یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں اب اس امت میں تین قسم کے گروہ ہیں جن کا ذکر آ رہا ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمُ لِنَفْسِهِ کچھ وہ ہیں کہ جو اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں گناہ گار ہیں وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد کچھ وہ ہیں جو درمیانے ہیں نہ بہت اچھے نہ ایوریج ہیں وَمِنْهُمْ سَابِكُمْ بِالْخَيْرَات اور ان میں وہ بھی ہیں جو نیکیوں کی طرف لپکنے والے ہیں دوڑنے والے ہیں دوڑ کر پڑھنے والے ہیں نیکیوں کے اوپر اصل میں یہ انسان کا پوٹینشل ہوتا ہے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں ٹرینڈ سٹر ان کی اللہ نے پوٹینشل ہی یہ رکھا ہوتا ہے کہ وہ بھر شہ کی طرف باگ کر دوڑ کر لپک کر جانے والے ہوتے ہیں یہ لیڈر لوگ ہوتے ہیں تو وہ جب اس کتاب میں سے ایسے جو لوگ ہیں وہ اس کی طرف لپک کر جاتے ہیں سابِكُمْ بِالْخَيْرَات ہیں ایک اللہ نے پوٹینشل ایوریج پوٹینشل کا آدمی بنایا ہے تو وہ جو ہے مقتصد درمیانہ ہے ایک وہ ہے جن کا میلان میں نے آپ سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کی شاکلہ کیا بنائی میں نہیں پتا اب اس کی شاکلہ کے اندر شرارت ہے تو وہ گناہ بھی کرے گا تو ایک ہی عمت میں تین قسم کے لوگ ہیں گناہ گار بھی ہیں درمیانے بھی ہیں اور وہ بھی ہیں کہ جو نیکیوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتے ہیں سابِكُمْ بِالْخَيْرَات یہ ان کا پوٹینشل ہے اس کے بارے میں خیال یہ ہے کہ یہ جو سابِكُمْ بِالْخَيْرَات یہ تو مقربون ہیں یہ تو گئے بہت اونچے درجوں میں اور وہ جو مقتصد ہیں وہ بھی ان کو بھی معاف کر دیا جائے گا اور یہ جو ظالم اللہ نفس سے ہی ہیں ان میں سے جن کو اللہ چاہے معاف کریں باقی بھی سارے نجات پا جائیں گے لیکن اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد گویا یہ مصطفیٰ امت مجتباہ امت جننت میں تو ساری چلی جائے گی البتہ یہ کہ اپنی گناہ آپ کی سزا پانے کے بعد یہاں میں چاہتا ہوں کہ ایک بات اور آپ کے سامنے عرض کروں کہ اس وقت تو وہ بھی انہیں جو پیدا تو مسلمانوں کے گھروں میں ہوئے ہیں لیکن اسلام کو ایک گھٹیا چیز سمجھتے ہیں سنت رسول کو کم ترین شہ سمجھتے ہیں گناہگار انہوں اور بات ہے گناہگار کا مطلب یہ ہے کہ میری مجبوریہ میں یہ کام نہیں کر سکتا میرے اندر اتنی قابلیت نہیں ہے میں یہ کام نہیں کر سکتا لیکن کام اچھا ہے یہ بندہ گناہگار ہے جو بندہ کہے یہ نمازیں بیکار لوگ پڑھتے ہیں کیا فائدہ یہ نمازیں پڑھنے کا جو کہیں داڑھی رکھنے سے وہ جراسیم کھانے میں گر جاتے ہیں ہے نا آج امت مسلمہ کے اندر ایسے ہیں اور اب اس سے آگے بڑھ بڑھ کر دہریے بھی پیدا ہو رہے ہیں سب سے تیزی سے یونیورسٹریز میں پھیلنے والا مذہب جو ہے وہ دہریت کا ہے نہ اللہ کو مانے نہ رسول کو مانے نہ آخرت کو مانے تو یہ ان کو بھی ہم کہیں گے یہ امت مسلمہ میں سے ہیں اور یہ کتاب کے وارث ہیں یہ ایک ایڈا دنسل ہے اس کا ذکر وہ عام پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ میں یہ وہ ہیں جو مرتد ہو چکے ہیں حقیقت کے اعتبار سے قانونن بے شک مسلمان ہوں اور ویسے بھی اگر ان کا بھی ابھی تجزیہ کر کے دیکھیں تو کفر کا تو اطلاق ہوئی جائے گا اس کے اوپر اس سوچ پر تو ہوئی جائے گا اسلام پر عمل نہ کر سکنا یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ بہترین طریقہ ہے مگر میں نہیں کر پا رہا یہ اور بات ہے اور اسلام کے مقابلے میں کسی اور شاہ کو بہتر سمجھنا یہ بلکل اور شاہ ہے جس میں زمین آسمان کا فرق ہے تو وہ تو اب بلکل دوسری طرف نکل گئے اب میں یہاں آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے یہ جو اس طرف نکلیں یہ کون لوگ ہیں کٹیگریز تو تین ہیں پوٹنشل تین ہیں ایک پوٹنشل ہے آگے بڑھنا لپکنے والا ایک یہ ایوریج ایک یہ نگٹیو یہ جو برائی کی طرف چلے گئے جس کے بارے میں میں نے کہا یہ مرتد ہو گئے یہ آپ کا سابقم بالخیرات کا پوٹنشل تھا جو ڈرین کر گیا ہے ان کی جررت تو دیکھیں نا یہ جان دیتے ہیں اپنے باطل نظریات کے لئے جان دیتے ہیں یہ کفر کے لئے جان دے سکتے ہیں ہم مسلمان ہو کے اسلام کے لئے نہیں دے سکتے ہیں ہم مسئلہت کرتے ہیں ہم بات گھما دیتے ہیں آپ دیکھیں وہ باطل چیزوں کے لئے جو ہے وہ بات گھما دیتے ہیں دنکے کے چوٹ کہتے ہیں یہ وہ پوٹنشل تھا اس کا مطلب کیا ہے اگر ہم قوم کو یا اسلام کو اٹھا قوم تو اٹھ جائے گی قوم کو تو وہ بھی اٹھا لیں گے آخر ہیں تو وہی چودری ہوں گے راجے ہوں گے قوم کو تو وہ بھی اٹھا لیں گے لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کو کوئی اٹھائے تو جب تک آپ کے یہ سابقم بالخیرات کے پوٹنشل والے واپس دین کی طرف نہیں آتے دین کو غلبہ نہیں ہو سکتے یہ ایوریج لوگ تو اسے غلبہ نہیں دے سکتے یہ ظالم اللہ نفس سے ہی تو اسے غالب نہیں کر سکتے لیڈر چاہیے جردت والے لوگ چاہیے سابق کردار لوگ چاہیے وہ وہ ہیں وہ اس غلط طرف چلے گئے ہیں تو ان کو قائل کرنے کے لیے واز نہیں ہو سکتا اس طرح کی ان کے لیے تو پھر استدلال ہوگا ان کی اکل کے راستے ان کے دل تک پہنچا جا سکتا ہے برائے راست دل تک نہیں جا سکتے آپ تو ایک بالکل استدلال یہ لیدہ ہے تو ایک آدمی ویسے نیکیاں کمانا چاہتا ہو اور بات ہے لیکن اگر وہ معاشرے کو بدلنا چاہتا ہو اسلام کو غالب کرنا چاہتا ہو تو جن کو ہم کریں مرتد ہو گئے جب تک انہیں واپس اسلام کی طرف نہیں لیا اسلام نہیں آسکتا یا جاپانی آکے مسلمانوں کے اسلام لائیں یا چینی مسلمانوں کے اسلام لائیں یہ اس مسلمان قوم جس کا برینڈ جو ہے وہ کہیں اور نکل گیا ڈرین کر گیا ہو وہ اسلام نہیں لائسکتی پھر ہر قوم کا ایک جو ہوتا ہے نا برینڈ ٹرسٹ ہوتا ہے جب تک آپ اسے اپنے ساتھ نہیں ملا سکتے آئیڈیالوجی غالب نہیں آسکتی تو وَمِنْهُمْ صَابِكُمْ بِالْخَيْرَاتِ بِعِذْنِ اللَّهِ ان میں وہ بھی ہیں جو اللہ کے حکم سے نیکیوں پر جان چھڑکتے ہیں ذَلِقَ هُوَ الْفَضْلُ الْقَبِيرِ یہ سب سے بڑی بزرگی ہے جنات وَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وہ داخل ہوں گے ان باغات میں جن میں رائش ہوگی اور وہاں انہیں پینائے جائیں گے سونے اور موتیوں کے کنگن وَلِبَاسُمْ فِيَا حَرِيرِ اور وہاں ان کا جو لباس ہوگا وہ ریشم کا ہوگا وَقَالُ الْخَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْحَبَ عَنَّ الْحَزَنِ اور وہ کہیں گے کُل شکر اس اللہ کے لئے جس نے ہم سے غم دور کر دیا ہمیں غم سے بچا لیا اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ بے شک ہمارا رب بڑا ہی بخشنے والا اور قدردان ہے وَلَّذِي أَخَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ وہ ہمارا رب جس نے ہمیں اپنے فضل سے اس دائمی گھر میں لاکہ آباد کیا ہے لَا يَمَسُّ نَا فِيَا نَسَبُونَ یہاں ہمیں نہ کوئی مشقت پہنچتی ہے وَلَا يَمَسُّ نَا فِيَا لُغُوبُ اور نہیں ہمیں یہاں کوئی تھکاوٹ لائق ہوتی ہے وَلَّذِينَ قَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَحْنَّمْ اس کے برق جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لئے دوزق کیا گئے لَا يُقْزَا لَيْهِمْ فَيَمُوتُو وہ ان پر کم نہیں ہوگی کہ وہ مری جائیں وہ ان کا فیصلہ نہیں کرے گی کہ مری جائیں وَلَا يُخَفَّفُ أَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا نہیں اس کے عذاب میں سے ان پر کوئی کمی کی جائے گی اس طرح ہم سزا دیتے ہیں ہر ناشکرے کو وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيْهَا اور وہاں پہ وہ چیخیں گے اور چلائیں گے رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَامَلْ صَالِحَا اے ہمارے رب اس سے ہمیں نکال ہم نیک عمل کریں گے غیر اللَّذِي قُلْنَا نَامِلْ وہ نہیں کریں گے جو کیا کرتے تھے وَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِي مَنْ تَذَكَّرَ کیا ہم نے تمہیں ایک عمر نہیں دی تھی کہ جس میں اگر کوئی نصیت پکڑنا چاہتا تو پکڑ لیتا ہے سمجھنا چاہتا تو سمجھ لیتا ہے وَجَاكُمُ النَّذِيرُ اور تمہیں ایک خبردار کرنے والے نے آکر درائے نہیں تھا ایک خبردار کرنے والا بھی تمہارے پاس آیا فَزُوكُو تو اب چکھو مزا فَمَالِ الظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرُ اور ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہیں ہوگا بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفْانِ وَيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ وَذِّكْرِ الْحَكُمْ